غیبت کے حوالے سے ہم کل گفتگو کرید ایک سوال کل ہمارے پاسے آیا ہے کہ اگر آپ جہاں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ اس ظلم کے حوالے سے اس کی مثال کس نے اس طرح دی کہ اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ چھٹے پارے کا آغاز ہے جو خدا پسند نہیں کرتا اظہار کو برائی کے مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہو تو اگر اس میں بہت سے پہلو ہیں بات کے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ اجتماعی انداز کا ہے یعنی ایسا گناہ ہے جو پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا تو آپ کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا اجتماعی برائی ہے یا یہ کہ کرپشن ہے جیسے پورے معاشرے کو اس کا دیمک لگاوا ہے یا حکمران کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھانا تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے اور اس کے لیے تو آئیمہ حدہ علیہ السلام نے ہمارے اسلام کی پیشواوں نے اپنے وسیعت ناموں میں اپنی اولادوں کو اور اپنے فالوئرز کو یہ تاقید کی ہے کہ ظلم پر خاموش نہ رہنا قول الحق و انکانہ مر رہا قلمہ حق کہو بشک کہ اس کے نتائج تمہارے لیے تکلیف دے ہوں تو وہ تو تمہیں کہنا چاہیے اب ہم آ جائیں گے کہ اگر کسی انڈویجویل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی انڈویجویل کی کسی نے غیبت کر دی برائی کر دی اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ صبر کرے اور اس کی اس خامی کو اس کی اس برائی کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ لائے لیکن اگر قابل برداشت چیز ہو جیسے کسی نے کسی کی کوئی عام غیبت کر دی ہے یا اس کی برائی کر دی ہے جس سے اس کی شخصیت کو نقصان پہنچا ہے تو یہاں پہ خالق کائنات قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرماتا فس فحصفح الجمیل صرف صبر کا مظاہرہ نہیں کرو بلکہ بہت بزرگواری اور بڑائی کا مظاہرہ کرو اور معاف کر دو خدا بند مطال کو معاف کرنے والے افراد پسند ہیں یعنی کہ اللہ کی ذات تو ایک ایسی رحیم ذات ہے کہ رحم کرنا جس کی خاص صفات میں شامل ہے تو اسے ہمیں یہ بھی سکتا ہے افو درگزر کا دامن تھامی رہو تو انشاءاللہ افو درگزر کا تو ایک مکمل ٹاپک ہے جس پہ ہم دوبارہ تفصیلن بات کریں گے خانم مجھے یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے آج ہم غیبت کی بات کر رہے ہیں اگر کسی میں واقعی کوئی خامی موجود ہو کوئی برائی موجود ہو اور معاملہ اگر کچھ اس طرح سے ہو کے کچھ رشتہ کرنا ہے کسی کو یہ ایک سوال تھا کسی کی جانب سے پوچھا گیا تھا تو کیا کوئی دوسرے سے اگر وہ معلوم کرنے جائے معلومات دینے جائیں تو اس کے بارے میں وہ بات بتا دینے جائے یا وہ بھی غیبت میں آئے گی اس میں سب سے بڑی نیت جو ہے کہ آپ اپنی انٹینشن کا جائزہ لیں کہ آپ کی نیت صحیح ہے آپ کوئی اس سے پرانا انتقام تو نہیں نکال رہے آپ اتنی ہی بات بتائیں جتنی برائی اس کے اندر موجود ہے اس سے زیادہ نہ بتائیں اور اس کو زلیل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف اس لیے کہ جس نے آپ سے پوچھا ہے اس کے ساتھ خیانت نہ ہو جائے اس کو صحیح بات سے آگاہ کر دیا جائے مگر پھر کسی اور تھرڈ پرسن سے بات نہ کریں صرف اسی سے بات کریں نیت اس کو نقصان پہنچانا نہ ہو نیت صرف یہ ہے کہ کسی نے مشورہ کیا ہے تو اس کو آپ صحیح مشورہ دے